ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے نفرت اور ان سے جلنے والوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح امام ابو حنیفہ کی عزت کو ختم کیا جائے اور ان کی شورت کو دھبا لگایا جائے اور انہیں بدنام کر کے ان کی ساری عزت ملیا میٹ کر دی جائے اس گھناؤں نے ارادے کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے ایک عورت کو کچھ مال دے دلا کر راضی کیا کہ وہ امام ابو حنیفہ کو رات کے وقت کسی طریقے سے اپنے گھر بلائے اور پھر لوگوں پر ظاہر کرے کہ اس نے تو میری آبرو ریزی کی ہے اور میری بے عزتی کا ارادہ کیا تھا چنانچہ ایک رات کو جب حضرت امام صاحب نماز صبح کے ارادے سے جامعہ مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو وہ عورت اس ناپاک منصوبے کے تحت آپ کے سامنے آکھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا خامن سخت بیمار اور قریب المرگ ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ وسیعت کرے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ وسیعت کے پہلے ہی انتقال نہ کر جائے مہربانی فرما کر ذرا آپ میرے ساتھ چلیں چنانچہ آپ یعنی امام ابو حنیفہ اس کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہو گئے اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگانے ساتھ ہی چلانے اور شور کرنے لگی امام صاحب کے مخالف اور حسد کرنے والے جو اسی تاک اور گھات میں تھے فوراں آ پہنچے اور امام ابو حنیفہ اور اس عورت کو گرفتار کر کے خلیفہ وقت کے پاس لے گئے خلیفہ وقت نے حکم دیا کہ تلوے آفتاب تک ان دونوں کو سجن یعنی قید خانے میں رکھو امام صاحب قید خانے میں جا کر نماز پڑھنے لگے ان کی نماز اور ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو دیکھ کر وہ عورت دل ہی دل میں اندہائی نادم اور شرمندہ ہوئی اور اس نے وہ سب کچھ قید خانے کے محافظ کو بتا دیا کہ کس طرح کچھ لوگوں نے اسے سکھایا پڑھایا تھا اور کس طرح امام صاحب کے خلاف استعمال کیا ہے اس کے بعد وہ امام صاحب کے پاس آئی تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ داروغہ جیلو نگران سے جا کر کہو کہ مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے میں جاتی ہوں اور ابھی لوٹ آوں گی یہ کہہ کر تم حماد یعنی میری اہلیہ کے پاس جاؤ اور سارا ماجرہ اسے فورا بیان کرو اور اسے کہہ دو کہ وہ میرے پاس چلی آئیں اور تو اپنا راستہ لے یعنی گھر چلی جا وہ عورت آپ کی ساری بات سمجھ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت امام صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی حضرت امام صاحب کے پاس آ گئیں امام صاحب نے انہیں تمام بات بتا دی جب آفتاب نکلا اور صبح ہوئی تو خلیفہ نے امام صاحب اور اس عورت کو طلب کیا اور امام صاحب سے کہا کہ کیا تمہیں اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز تھا تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا فلان شخص کو میرے پاس بلا دیجئے یعنی انہوں نے اپنے خسر یعنی بیوی کے باپ کو بلوا بھیجا جب وہ آئے تو آپ نے اپنی زوجہ کا مو کھول کر یعنی ان کا پردہ ہٹا کر انہیں دکھایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر فورا پہچان لیا اور کہنے لگے یہ میری بیٹی ہے اور میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے پس اس طرح حق جل شانہ نے امام صاحب کے مقام کو اونچا کیا اور ان کی عزت و عبرو بچا لی حضرت ابو سفیان سوری تابی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو کبھی کسی دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا علی بن آسن فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کی اکل کا آدھی بھی روئے زمین کے لوگوں کی اکل سے موازنہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ کی خودادال اکل سب کے اوپر غالب آ جائے گی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا پروندگار ہمیں امام صاحب کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور دنیا میں جو نیک لوگ آئے ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے اگر آپ اس دعومیں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے امام صاحب کا جوا کیا ہر دردے دل رکھنے والے مومن مسلمان تک ضرور پہنچائے گا